ہم چائنہ ریلوے گروپ کے مشکور ہیں کہ ہمیں یہاں پر راولپنڈی کیریج فیکٹری کے لیے اور سی ڈی اے کے لیے اور سٹیشن کے لیے انہوں نے پانچ ہزار مفت ڈونیشن ماس دیئے ہیں اسی طرح ہمیں لاہور سے بھی لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی آ رہے ہیں چائنہ ہمارا ایک ازمیشی دوست ہے اس چائنہ اور پاکستان کی دوستی حمالیہ سے بلند ہے اور اس امتحان کے وقت میں جتنا چین کام آیا ہے میرے خیال میں اور کوئی ملک ہمارے اتنا کام نہیں آیا ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم کورٹینہ گیٹ بھی بنا رہے ہیں سارے ریلوے سٹیشنوں پہ یہ کورنٹائن گیٹ جو ہیں یہ تیس سے پینتیس ہزار روپے میں بنے ہیں اور جو سنسر کے ساتھ ہوں گے وہ پچاس سے ساٹھ ہزار روپے میں بن رہے ہیں یہ ہم خود بنا رہے ہیں ریلوے کراچی لاہور ملتان راولپنڈی ہماری ٹرین کے سٹارٹ کے لیے جب وزیر آزم عمران خان فیصلہ کریں لاکڈاؤن ختم کرنے کا اس سے اگلے دن چوبیس گھنٹے میں ہم ٹرینیں چلا دیں گے اور ہم نے اپنی چالیس ٹرینیں تیار رکھی ہوئی ہیں کل ہماری ایک سو بیالیس ٹرینیں روزانہ چلتی ہیں ہم نے ایک لاکھ پینسٹھ ہزار مسافر کراچی سے آخری دنوں میں اٹھائیں تاکہ کراچی میں وہ حال نہ ہو جو انڈیا میں ہوا کہ لوگ سڑکوں پہ اور پیدل اپنے اپنے شہروں کو چل پڑے اور اگر اللہ کو منظور ہوا تو یہ دن بھی ہم نے ہمارے ریلوے کے مزدور دیں ان کوچس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ان کوچس کو بہتر بنانے کے لیے زبردست ہمارا کام جاری ہے اور انشاءاللہ ایک نئے رنگ میں کوچس جو ہیں وہ تلو ہوں گی اور نئے رنگ میں کراچی اسلام آباد راولپنڈی کوئٹہ پشاور ہماری کوشش ہے کہ عوام کو بہتری کی صورتحال کی طرف لے کے جائیں کوئی دو گروپ نہیں ہیں کپتان نے اپنی فیلڈنگ بدلی ہے اور کپتان فیلڈنگ بدلتا رہتا ہے اس کو پتا ہے کہ کس وقت کہاں کی فیلڈنگ بدلنی ہے اور کس کس کو بدلنے ہے ابھی تو پچیس تاریخ کو فرنزک رپورٹ آئے گی یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ وقت سے میرے خیال میں پہلے آگئی ہے پچیس تاریخ کو آتی تو زیادہ مناسب تھا پچیس ہی کو رمضان ہوگا رمضان کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہیں کہ جو جو آٹا چینی کا چور ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے دیکھیں ابھی اس ملک میں جب میں انڈسٹری منسٹر تھا تو ہم نے آڈیبل آئل خردنی تیل والوں پہ ہاتھ ڈالا لیکن اس کا کچھ نہیں بن سکا ایوب خان کے خلاف تحریک شوگر سے شروع ہوئی چینی چور کے نام سے شروع ہوئی ایوب خان کے خلاف تحریک سکس نومبر نائنٹین سکسٹی ایٹ کو اور اسی طرح اس ملک میں فلور والے الیکٹی سٹی بجلی بنانے والے اور جو آپٹما ہے اس ملک میں یہ چند خاندان ہیں اور اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ یہاں بزنس مین سیاست میں آتا ہے پہلی دفعہ عمران خان جو کہ اس کاروباری کسی بھی کسی بھی کاروبار میں اس کا ہاتھ نہیں ہے اور ایک دنیا میں ہماری کارکردگی پر سو باتیں ہو سکتی ہیں لیکن ہمارے ہماری لیڈرشپ پہ کوئی آدمی کرپشن کی بات نہیں کر سکتا اور اب عمران خان کا امتحان ہے اور یہ امتحان کے مہینے جو ہیں اگر روزوں میں شروع ہو گئے ورنہ روزوں کے بعد سیاست میں کافی کافی چہل قدمی اور کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سیاست میں کافی زور شور ہوگا میرے دو سوالیں آپ سے چھوٹے چھوٹے یہ بتائیے گا یہ آٹا چینی بوران کے ذمہ داروں کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے یہ لیک ہوئی ہے یا پرائم منسٹر نے خود ایک سوال یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ پنجاب میں پنجاب پولیس کے ذریعے اب راشن اور دیگر جو ہے امداد تقسیم کی جاری ہے ڈی سی کمیشنر تقسیم کر رہے ہیں کیا منتخب نمائندے ہیں پنجاب میں کہ ان سے مدد نہیں لی جاری یا ان پر بد اعتماد کی چھوٹا چھوٹا سوال کریں اگر یہ لیک ہوئی ہے یا حکومت میں جاری کی ہے دونوں صورتوں میں اس حکومت میں یہ رپورٹ بنی ہے اور اگر صحافیوں نے لیک کی ہے تو اچھا صحافی وہی ہوتا ہے جو خبر کو لیک کرتا ہے چاہے اپنے ذرائع سے کرے چاہے ایجنسی سے کرے یا جس طرح کرے وہ صحافی زیادہ زوردار سمجھا جاتا ہے جو خبر کو لیک کرتا ہے جہاں تک کہ دال چینی کے اور دالوں کے بانٹنے کا طریقہ کار ہے میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی مخلوق کو راشن بانٹا جا سکتا ہے جو اساس پروگرام ہے اس میں ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں یہ دوہزار آٹھ میں شروع ہوا جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کی اطلاع کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں اور اس میں پنتالیس لاکھ لوگ وہی ہیں جو پرانے ریجسٹرڈ ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ نئے جو ہیں یہ بدھ کے دن ڈاکٹر نشتر کہہ رہی ہیں کہ بدھ کے دن سے شروع ہوگا اصل پیسہ ملے گا اگلی بدھ سے اور یہ آٹھ سے شروع ہوا اور دس اور گیارہ میں اس میں دوبارہ سروے ہوا دس اور گیارہ کے بعد ابھی سروے جاری تھا انیس بیس میں اس کفالت پروگرام کا کہ کرونا وائرس آ گیا کرونا وائرس دنیا کی سیاست بدل سکتا ہے نیا ورڈ آرڈر آ سکتا ہے کرونا وائرس کے بعد کیونکہ دنیا میں جتنا بڑا حیجان اور جتنا بڑا انہوں نے ایک حلچل پیدا کیا ہے میری سیاسی زندگی میں اتنی بڑی حلچل نائن الیون کے وقت بھی پیدا نہیں ہوئی جتنی کرونا وائرس نے پیدا کر دی ہے پاکستان میں وینٹی لیٹر لا رہے ہیں ہم نے اپنی ٹرینوں میں سات بڑے میجر سٹیشنوں پہ ہسپیٹل بنائے ہیں ہم تفتان میں جو کنٹینر سٹی بنا رہے ہیں ان کو بھی آفر کرتے ہیں کہ ہم اکی سو آدمیوں کا ہسپیٹل بھیج سکتے ہیں اکی سو کمروں کی ہمارے پاس فسیلٹی ہے بزنس میں اور بزنس پلس میں اور بزنس سلیپر میں ہمارے پاس سترہ سو کمرے ایسے ہیں اور تیرہ سو دوسرے ہیں سو ہم آفر کر سکتے ہیں ہم نے پہلے بھی آفر کی تھی لیکن کسی نے ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کیا دیکھیں امران خان دو سال ہو چکے ہیں ہمیں اب سارے معاملات سمجھتے ہیں حکومت کے دو سال کافی ہیں ہمیں سمجھنے کے لیے سو امران خان کو پتا ہے کس کو کہاں تک لے کے جانا ہے اور کب تک لے کے جانا ہے یہ امران خان میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ بھی چھاتی کے ساتھ لگا کے فیصلے رکھتا ہے سو یہ فیصلے مجھے بھی نہیں پتا تھے جو ہوئے اور لیکن اگر کوئی چینی اور شگر میں کوئی آدمی ذمہ دار ہوا سب سے پہلے ای سی سی میں میں نے آواز اٹھائی کہ یہ باہر ایکسپورٹ نہ ہو سب سے پہلے کیبنٹ میں میں نے پرائیم منسٹر سے ریکویسٹ کی کہ یہ ایکسپورٹ نہ ہو سب سے ڈی کا مجھے پتا نہیں لگا کس طرح لے کے نکل گئے اور یہ میں نے کیبنٹ میں کہا کہ مجھے پتا نہیں لگا یہ کس طرح لے کے نکل گئے اسد امر کا کوئی رول نہیں ہے اسد امر اس وقت ای سی سی کو ہیڈ کر رہے تھے لیکن میں نہایت ذمہ داری سے کہتا ہوں سب سے ڈی میں اسد امر کا کوئی رول نہیں ہے اور اگر یہ کہہ رہے ہیں دعوت اس کا رزاق دعوت کا آف کورس وہ انڈسٹری منسٹر ہے اس نے انڈسٹری کے لوگوں سے جیسے ہم غریب کی آواز ہیں ہم غریب کی بات کرتے ہیں ہم غریب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح انڈسٹری منسٹر جو ہوتا ہے وہ انڈسٹری لسٹ کے لیے کھڑا ہوتا ہے لیکن اسد امر کا اس میں کوئی رول نہیں اس نے کوئی سب سے ڈی نہیں سیرک شاہم جو سوال یہ ہے کہ جانگیت رینز اور جمبران خیال میرا نہیں خیال کوئی اختلافات ہیں تھوڑی بہت ٹکھ ٹکھ لگی رہتی ہے سیاست میں لوگ انیس بیس ہو جاتے ہیں کل پھر یہ بیس ہوں گے جانگیت رین اور عمران خان کے تلقات کافی گہرے تھے اور گہرے ہیں اگر جانگیت رین نے کل یہ کہا ہے کچھ فرق پڑا ہے تو یہ فرق دور بھی ہو سکتا ہے دیکھیں مجھے بیجنگ میں جنہوں نے دی تھی میں کافی ہوں اللہ کی طاقت میرے ساتھ ہے اور غریب کی آواز میرے ساتھ ہے میرا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے یوب خان کے وقت بھی نہیں بگاڑ سکے یہ لوگ یایہ خان کے وقت بھی نہیں بگاڑ سکے یہ نواز شریف کے دوران نہیں بگاڑ سکے یہ مشرف کے دوران نہیں بگاڑ سکے اور اب بھی میرا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے میرے ساتھ غریبوں کی دعائیں شیخ صاحب یہ طاقتور معافیہ ہے پہلے بھی یہ معاملات سامنے آئے بچ نکلے اب یہ بتائیں کہ قوم کو کہ عمران خان جو کرپشن کے خلاف کھڑا ہے وہ ان بے نکاب ہونے والے پردہ نشینوں کو کیفرے کردار تک بچائیں گے یا کمپرو مائز ہو جائے گا پنجاب جنوبی پنجاب میں بھی آواز آ رہی ہے پنجاب میں بھی آواز آ رہی ہے کہ وہ دیکھیں اتنے لمبا سوال مخصر بات یہ ہے اس ملک میں جب بزنس مین سیاستدان ہو گیا تو مافیا سٹرانگ ہو گئے جب تک بزنس مین سیاستدان نہیں تھا اس ملک میں مافیا اتنے سٹرانگ نہیں تھے جتنے آج ہیں لیکن یہ فیصلہ جو ہے عمران خان کے امتحان کا بھی ہے ہماری حکومت کے امتحان کا بھی ہے کہ جو فرنزک رپورٹ آتی ہے اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں کیونکہ سارا میڈیا آٹا چینی پہ آ گیا ہے لوگ بھول گئے ہیں کرونا وائرس ساری دنیا میں کرونا وائرس چل رہا ہے پاکستان میں ہر اخبار کی لیڈ جو ہے وہ آٹا اور چینی ہے سو یہ اب ہمارا امتحان شروع ہو گیا گین جو ہے ہماری ڈی میں آئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم فرنزک رپورٹ کے آنے کے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہیں چھوڑے پڑے اس کو کوئی